موسیقی چاہتے ہیں کہ درود شریف کی برکت والی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر ان کے لئے دعا کی جائے تو آپ اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیں تاکہ آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لئے دعا کی جا سکے اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو ہمارے اس چینل پر روز مرہ سبسکرائب کی بڑھتی ویتعداد سے اس بات کا اندازہ رگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے چینل کو کس قدر پسند فرما رہے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز اور ہمارے وظائف کو کس حد تک لائک اور شیئر کر رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت خاص ہے جو کہ جمعہ المبارک کے دن کے حوالے سے ایک خاص عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت اور ضرورت کو اللہ پاک پورا فرمائیں گے یہ عمل آپ نے بعد نماز عشاء جمعہ المبارک کے دن کرنا ہے اور اس عمل کے کرنے کے بعد انشاءاللہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے پہلے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے آپ کی جو بھی دعا ہوگی آپ کے دل میں ہوگی اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی یا کوئی بیماری ہو یا کسی بھی قسم کے شرع مسئلے کے بارے میں آپ حل جاننا چاہ رہے ہوں تو آپ ہمیں فیس بک پیج پر میسج کیجئے فیس بک پیج کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے بھی کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا حل جلد سے جلد آپ کو فرہم کیا جا سکے آج کیس میں جرب اور عظمدہ عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزالش ہے کہ سواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا دروچری پڑھ لیں اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما صلیت علیہ عمروحیم وعلیہ آل عبروحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما بارک تعالیہ عبروحیم وعلیہ آل عبروحیم انکا حمید مجید میرے ایسی تمام بہن بائی کہ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کی ہر قسم کی حاجات پریشانیوں اور مشکلات سے انہیں نجات عطا فرمائے اور ان کی مانگی کی ہر دعا کو اللہ پاک قبول فرمائے تو ان تمام بہن بائیوں کے لیے ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ جمعہ المبارک کے دن کے حوالے سے خاص ہے اور اس عمل کو اپنے جمعہ المبارک کے دن نماز عشاء ادا کرنے کے بعد خصوصی احتمام کے ساتھ کرنا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی جائز حاجت اور مراد کو قورا فرمائیں گے اور آپ کے جو بھی جس قسم کی بھی پریشانی اور مشکل ہوگی اس سے آپ کو نجات کا رستہ عطا فرما کر اس سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز جمعہ جمعہ المبارک کے دن آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کمرہ موجود ہے جہاں پر آپ یکسوی کے ساتھ اس عمل کو کر سکے تو اس کمرے کا انتخاب کریں کیونکہ جو عمل جتنی زیادہ یکسوی کے ساتھ کیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن اگر ہم کوئی عمل اپنے گھر والوں برال بچوں کے درمیان کریں گے تو اس میں ہمارا دہان ادھر ادھر جاتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم یکسوی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے اور شیطان ہمارا کھل ام کھلا دشمن ہے جیسے ہی ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو وہ اپنا بسوزہ ڈال دیتا ہے ہمارے دل میں جس کی وجہ سے ہمارا عمل جو ہے وہ یکسو نہیں رہتا اور ہم یکسوی کے ساتھ عمل نہیں کر پاتے اس لئے کوشش کریں کہ کسی مخصوص کمرے کا انتخاب کریں تاکہ اس کمرے میں آپ خصوصی طور پر عمل کر سکے عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز اشاء عضا کرنے کے بعد کسی مخصوص کمرے کا انتخاب کریں اور کوشش کریں کہ تازہ وضو کر لیں اگر پہلے سے آپ کا وضو ہے تو بھی کوشش کریں کہ تازہ وضو کر لیں اور اس کے بعد آپ نے دو دو رکت کر کے چھ رکت نماز نفل آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد چار کل سورة الکافرون سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس یہ چار سورتیں آپ نے ہر رکت میں پڑھ کر دو دو رکت کر کے چھ رکت نماز نفل نماز آپ نے مکمل کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول سات یارہ یا اکیس مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی سا بھی درود شریف آپ نے پڑھنا ہے درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ قرآن پاک کے پارہ نمبر دو سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو باسٹ اس کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ اس آیت کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر یہ اللہ پاک کے مبارک اسمائے مبارک ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان تینوں اسمائے مبارک کو کم مرتبہ سو مرتبہ حالت سجدہ میں پڑھ کر سجدہ سے سر اٹھا کر آپ نے خصوصی طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ سجدہ سے سر اٹھاتے ساتھ ہی ہاتھ اٹھاتے ساتھ ہی آپ کی جو بھی حاجت جو تمنا جو مراد ہوگی اس عمل کی برکت سے اس دن کی برکت سے اس مبارک دن کی برکت سے اور پھر اس کے بعد کیے گے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی جو بھی جس قسم کی بھی حاجت ہوگی اس کو ضرور پورا فرمائیں گے یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن ہی کرنا ہے یعنی ایک جمعہ اگر اس جمعہ آپ کو فائدہ نہ پانچے تو اگلا جمعہ کر لیں اس سے اگلا جمعہ کر لیں اصل بات فائدہ پانچنے اور نا پانچنے کی یہ ہے کہ ہمیں کرنے کا طریقہ جو بتایا جاتا ہے ہم اس پر پورے طریقے سے اس طرح سے کرتے نہیں ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم طریقے پورے سے کرتے ہیں لیکن ہمارا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے یا پھر اور بھی اللہ پاک کی طرف سے مسئلہت ہو سکتی ہے کہ دعا کے بارے میں اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے کہ دعا جو ہے اس کے تین بیلو ہیں دعا یا تو فوری طور پر ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں یا اس دعا کی برکت سے آنے والے جو عذاب ہیں یا آنے والے جو حالات ہیں ان کو اللہ پاک ٹال دیتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو زخیرہ کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے جو کہ قیامت کے دن نام عمال تمتے وقت ہمارے نام عمال میں اللہ پاک اس کا وزن فرمائیں گے اس لیے یہ اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں تو ہم دعا کر سکتے ہیں ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے باقی اللہ پاک جیسے چاہیں اللہ پاک جو بھی کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ پاک وہی کرتے ہیں ہمیں صرف اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور عمل کرنا ہے یقین کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ جس قسم کا ہمارا یقین ہوگا اللہ پاک ویسا ہی ہمارے لیے فاصلہ فرمائیں گے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جس قسم کا انسان کو گمان ہوتا ہے اللہ پاک ویسا ہی اس کے لیے فاصلہ فرماتے ہیں تو اگر ہمارا اچھا گمان ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لیے اچھا فاصلہ ہوگا لیکن اگر ہمارا گمان جو ہے وہ دگمگاتا ہوا ہوا ہمارا یقین جو ہے اللہ پاک کی ذاتِ عالی پر صحیح سے نہ ہوا ہم عمل کرتے رہے اور خیال یہ ہوا کہ دیکھ کیا پتا مجھے فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا تو اس سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہونا اس لیے جب بھی جو بھی عمل کریں اس کو پورے یقین کے ساتھ کیا کریں تاکہ ہمیں اس سے پورا پورا فائدہ بھی حاصل ہو اور ہم جس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں اس مقصد میں ہمیں اللہ پاک کی طرف سے پوری پوری کامیابی بھی حاصل ہو سکے یہ عمل آپ کسی بھی حاجت کسی بھی پریشانی اور کسی بھی مشکل کے حل کے لیے کر سکتے ہیں اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے لیکن آپ نے صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں بھیج دے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ فلان دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے اور ہم آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ہماری آپ سے یہ ایک زارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوستے مسلمان دوستہ باب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاوں میں آپ کو بھی پورا پورا حصہ مل سکے آپ کو کسی بھی قسم کا اگر مسئلہ پریشانی ہو اور اس کا حل جاننا چاہ رہے ہوں تو آپ ہمیں فیس بک پیٹ پر میسیج کی دیئے یا پھر ہمیں ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے کا حل جلد سے جلد آپ کو فراہم کریں گے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ